مطلق دوبارہ ذرا بتائیں یہ ہماری عوام کو پتا چلے سر ایٹی ون یہ جو ٹیبلٹس ہیں یہ گھولییں جو ہیں یہ نیند کے لئے استعمال ہوتی ہیں نیند میں انسان کو پتا نہیں چلتا چائے میں ملا کے دے دی جاتی ہے یا ملک شیک میں اگر یہ دروپز ہیں یہ کتنے ہیں یہ ملک شیک میں ملا کر دے دی ہے پتا ہی نہیں چلتا انسان جب ہوش میں آتی ہے ایک لڑکی تو اس کو پتا ہوتا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا یہ بہن ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور میں بس راتین اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھرہ سے پر لگائے ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہمارے حال پر رہم کرے ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی پاکستان کے ایک ایسی ویڈیو لے گا ہے یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا چھپا ہوا گھنونا پاکستان کا چہرہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان گندر سکول سے ہی چھوٹے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے یعنی کہ ایک چھوٹی ایسے ان کو ایک ایسے محول میں ڈال دیا جا رہا ہے جو پاکستان خود کو اسلامی دیش بولتا ہے اس کے اندر کیسے درندے پنپ رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو لائک جور رکھیں تو ان کو ان کی قریبی سہلیوں نہیں پھسایا یقین کریں جو وہاں پر انہوں نے دیکھا ہے جو ہوا ان کے ساتھ اللہ معافی دے چار چار پانچ پانچ لڑکے ایک ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہیں باپ کا دادا کا بھائی کا سب کا بدلہ لے گر اترا پہجر وہ بھی گولیاں کھا کے نشے والی چیزیں کھا کر وہ تمام تر تفصیلہ جو انہیں ان محترمہ سے ہی جاننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں شوزرہ ٹھیک ہی پر چوتھو پنجبان دن ہو تھے میں خود اپنی اکھہ ایسے ٹھیک نہیں کہ ایک لڑکی دیںgins کنے کنے لڑکے ہیں تر پانچ ساتھ ٹھیک سب کے ساتھ دو دو لڑکیاں اندل رہ کے جا رہا ہے نائٹ شیفٹ میں ہوتا تھا یا دن میں نائٹ میں اور سیچر ڈے سنڈے نائٹ انہیں کہ اس طرح دا ہوتا سی کہ جس طرح کے ہر ایدید چاند رات دے راش لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے دنا ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات کو اس طرح راش لگا ہوتا تھا مساج سنٹر میں جس طرح چاند رات کو انسان چوڑیے یا میندی لینے کے لیے جاتا ہے کانوں پر اس طرح کے راش لگے ہوتے ہیں اچھا ہم کو زکاریہ ہے اور راش کیوں نہ لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کی نشانی ہے پوری ہونی ہے تو اچھا وہاں پر ایک ایک لڑکی کو کے ساتھ چار چار لڑکے لگے ہوتے تھے تو جب آپ نے یہ منظر دیکھا آپ کے انپریشنس آپ کے اندر کے جذبات کیا تھے اگر آپ میرے دل کی بات چانے نہ چاہتے ہیں تو میں تو رو پری تھی میں بہت سازہ روئی تھی اکیلے میں بیٹھ کے اور جب میں نے یہ بات کی اپنی پالر والی میڈم سے تو انہوں نے ایک ہی بات کی میرے ساتھ انہوں نے کہا تو کام کرنا ہے تو کار نہیں تبی بھی جسم فروشی ہے ہی ہوں اور کشی ہی نہیں ہوں دنیا دے جرے مرسی کونے دے چلی جا جا جی رہا ہے تو انہوں لابت آنا جی رہا تو انہوں بغیر جسم فروشی تو لابا نوکری تے رکھ لے گا تم انہوں آکے پوچھیں تو آفر میں کیا دیا تھا کہ آپ کو کیا نائٹ دیں گے یا کیا ریٹ انہوں نے میں نے کہا سی کہ تو یہ استعمال شدہ نہیں ہے یعنی کہ فریش ہی ہے فریش پیس ہے چالی ہزار چالی ہزار چالی ہزار یعنی کہ میں تنہوں دو مانگی باقی کمیشن میرا ہوئے گا تو کتنی یعنی کہ لڑکے میس یوز کرتے ہیں سر ایک لڑکی دن آن میکسیم بھی جو میں دیکھیں نا پانتو سات لڑکے ہماری لڑکیں اس میں زیادہ آتی ہیں یا دوسری آتی ہیں شادی شدہ سر شادی شدہ ہوئی ہون دیا لیکن زیادہ تر ٹینیج دیا بچیاں نولی آندا چاندہ ہے ولگلا کے پالر دی فیر لی چھتے کوش اینجی ویک دیا نے صدی طریقے دے نالتے ٹھیک ہے نہیں تو پیر انہوں نے ایک پیار موپتے جالی پاس آیا چاندہ نہیں میرا قزن نہیں گئے بڑا سونا ہے تو نو پساند کرتا ہے نلویا کرنا چاندہ رشتہ بھی پیجے گا امیر تری نے گھڑی اور کھولے تھے جتوں کے قرائے تھے گھڑیاں نے کیاں لے یعنی کہ یہ ایک بچی یونیورسٹی دیا زیادہ تر اے چرائے گئے نا معاملات ایک کالیج دیا کڑیاں تے ہو رہے ہیں کالیج دیا کڑیاں میٹرک جیمیں پاس کر دیا دسنیدہ انتھان پاس کر دیا نے کالیج جاندیاں نے زیادہ تر لڑکے بڑے بڑے گینگ رہ لے ہوندے نے کڑیاں نو تاریج پساندے نے پیار محبتے جاریج کی سنو نمبر سوٹے دیتا چارتی جمان نہیں ہوندی ہے ٹین ایج ہوندیاں نو نن پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ کرنا کیے اوگی کاردیاں نے بہن آوے بیچ آئی ہوندیاں نے ہونا تھے جی بالکل ناظرین اسی طرح ہی حالات چال رہے ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے ایدی فاؤنڈیشن ادھر یقین کریں روزانہ کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں بچے ان کے جھولوں میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ خدمت خلق کر رہے ہیں چاہے کسی دو نمبر لڑکی کا بچہ ہے یا کسی واقعی یتیم یا مسکین کا بچہ وہ پال رہی ہے ایدی فاؤنڈیشن اسی طرح کئی فاؤنڈیشنز ہیں جو بچے پال رہی ہیں اور ان بہن بیٹیوں سے خدارہ روکویسٹ کروں گا محبتوں کے جال میں ماں باپ کی بیس پچیس سال کی جو خدمت ہوتی ہے آپ لوگ بھول جاتی ہیں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں آپ لوگ رزق حلال کی ایک خوبصورت نوکری جوب چھوڑ دیتی ہیں تھوڑے کمالو عزت کے کمالو آپ کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی ڈیل کی تو آپ نے ان کو ساتھ میں کیا ریپلائی دیا میں نے پہلی بات جب انہوں نے کی پہلی بار مجھ سے یہ بات دین میں نے ان کو انکار کیا میں واپس کہہ رہا کہ جب میں نے کہہ رہا کر دیکھا تو ہمارے گھر کا رینٹ پہ ہونے والا تھا ٹھیک ہے مالک مکہ دو مہینوں کا کرایہ دینے والا تھا بجلی کے بل سوئی گیا اس کے بل پڑے ہوئے تھے تین تین مہینوں کے مجبور ہو کر مجھے ان کی آفر جو تھی ایکسپٹ کرنی پڑی جب میں نے پڑی لکھی لڑکیوں کو بھی دیکھا نظر در آئی کالیج یونیورسٹی کی ہر لڑکی اسی فیلڈ میں جا رہی ہے نا چاہتے ہوئے بھی ڈانس پالٹیاں بھی بہت ہو رہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں نشے بھی چل رہے ہیں شیشے بھی چل رہے ہیں آیاشیں بھی بہت ہو رہی ہیں تو مساج کے علاوہ اور کیا دھندہ ہوتا تمام میں مساج کے علاوہ سے نشاہ بہت عام ہے آئیس کا نشاہ جو ہے وہ بہت چلا ہوا ہے میں نے ان چیزوں کے نام کبھی سنے تھے دیکھے نہیں تھے لیکن میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا اور بہت بہت زیادہ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ ہمارے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عام حقیقت میں ناظرین فٹ پاتوں پر دیکھ لو لوگ نشے بھی رہے ہیں یہاں تک کہ آپ تو خواتین کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ پہلے ان کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ سے پیار کرتا ہے اس طرح کرتا ہے یہ کرتا ہے جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں نشاہ اور منشاہ اور چیز ملا دیتے ہیں ساتھ میں اس کو کوئی ڈرکس یا کوئی ایسا نشاہ پلا دیتے ہیں لڑکی آدھی ہو جاتی ہے مجبور ہو جاتی ہے جسم فروشی کروانے میں مساج سینٹر میں ٹھہرنے میں یہاں تک کہ اس کا ٹوٹلی فیوچر تباہو پر بات ہو جاتا ہے نہ وہ ایک اچھی بہن بن سکتی ہے نہ وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے نہ ہی وہ ایک اچھی کبھی ماں بن سکتی ہے تو اللہ سے ڈرکے یہ میں باتیں کرو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت میں ہو رہا ہے آپ یقین کریں فیصل ٹاؤن مادل ٹاؤن اور چنگیا مرسدو اور ان کے علاقوں میں چلے جاؤ فرٹ بات میں چلے جائیں وہاں پر راتوں کو کئی لڑکیں کھڑی ہوتی ہیں جی جی دیفنس یہ جو مزید آپ نے نام لیے ہیں یہ بھی انوارد ہیں اور پی آئی روڈ یہاں پہ تو جیسے ہی نو سے دس بچتے ہیں دس سے گیارہ بچی ہیں بھی رہی ہوتی ہیں اور بڑے اچھے چکرانوں کے بھی ہوتی ہیں تو دوست آپ لوگوں نے دیکھا یعنی کی پاکستان کی شتیتی کیا آ چکی ہے پاکستان کے اندر دیکھیں ایک طرح سے جو دوسری یوٹیوبر تھے آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا بھی اپنا دوسرا چینل ہے تاؤ کی ریاکشن وہاں ہم پاکستانیوں کے جو ڈیولومنٹ تو چل دی نہیں ہوا بھارت کی ڈیولومنٹ کے جو ریاکشن لیتے تھے وہ ان کو لے کر پاکستان کے اندر جو انڈیا کا کنٹینٹ تھا وہ بلکل ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے پاکستان کے گورومنٹ نے اور بھارت کے اندر دیکھیں آج اتنی ترکی کی طرف بھارت جا رہا ہے ہر مجھب ہر دھرم کے لوگوں کو ایک ساتھ سب کا ساتھ سب کا ویشواس سب کا وکاس لے کر بھارت رہا پر چلا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر صرف ایک انلی مجھب بچا ہے سب سے پہلے وہاں ہندو کو رگڑ دیا پھر کرسٹان تھے ان کو رگڑ دیا پاکستان خود بولتا ہے بھائی ہم کلمک کو پڑھ کر بنے ہیں اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے اور ان سے جب پوچھے کہ بھائی پہلے دیش ہے یا دھرم ہے یعنی کہ مجھب ہے تو مجھب کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکستان بھاڑے میں جائے اور پاکستان کا بیڑا گرب بھی ہو چکا ہے یعنی کہ جو اسلام کی بات کرے تو دیکھیں بیسے تو سب سے زیادہ مسلم انڈونیسیا میں ہے پاکستانی خود گو سب سے اچھے اسلامی کس لیے بولتے ہیں کیونکہ جب نائیٹی فٹی شان میں بھارت سے پاکستان الگ ہوا تھا اُن سمیہ پاکستان الگ ہی اس چیز کو لے کے ہوا تھا کہ ہم اپنی الگ ایک اسلامی کنٹری بنانے جا رہے ہیں اور آج اسلامی کنٹری کا حال دیکھئے جو خود کو اسلامی بولتے ہیں ان لوگوں نے آج اسلام کے نام پر پاکستان کا بھٹا بیٹھا دیا ہے اسلامی کنٹری کا حال دیکھتا ہے